بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو می نیو ویڈیو جاہ رہے خوش رہے ہیپی رہے آپ سب کا میرے چینل ریسی پی بائی می میں ویلکم ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت سپیشل بہت مزیدار چینہ بریانی پلاؤ یہ پلاؤ اتنا مزیدار بنتا ہے جو ایک بار اس پلاؤ کو کھائے گا دوبارہ اس پلاؤ کی فرمائش کرے گا تو اس مزیدار پلاؤ کو گھر میں آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں کچن کے چند سیکریٹ مسالوں سے کون سے ایسے سیکریٹ مسالیں ہیں جن کو ایٹ کرنے سے پلاؤ بلکل دے گی سٹائل میں بن کے تیار ہوگا تو آئیے اس مزیداری چینہ پلاؤ کی ریسی پی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی میں ایک کپ اویل ایٹ کریں گے اویل جو بچے سے گرم ہو جائے گا تو دو میڈم سائز کی پیاس جسے میں نے باریک کٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور لائٹ بار ہونے تک اسے فرائی کریں گے اور یہاں پر ایک سو دو میڈ لگے تھے پیاس کو فرائی ہوتے ہوئے پھر اس میں کچھ گرم مسالے ایٹ کریں گے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کالی میرچ لونگ جائفل جویتری بادیان کا پھول تیز پتہ زیرہ بڑی الائچی سارے مسالے پیاس میں اچھے سے فرائی کر لیں گے دو بڑی سائز کے ٹیمارٹر اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون کٹاوہ دھنیا 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 1 ٹی لالوین 1 ٹیبل سپون یہ مسالے بھی ایٹ کر دیں گے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک کب پانی ایٹ کریں گے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائے اب جب تک مسالے کی بھنائی ہو رہی ہے دوسری سائٹ ہم چھولے بھلنے رکھ دیں گے چھولے یہاں پہ میں نے ہاف کیجی لیے تھے جسے میں نے اوور نائٹ سوڈا ڈال کر بھگو دیا تھا چھولے یہاں پہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا بن چکا ہے اب اسی مسالے میں بوائل کیے ہوئے چینے ایٹ کریں گے اور اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا کڑی پتہ لمبائی میں کٹ کی ہوئی ہری مرچے اور تھوڑی سی ہملی ایٹ کریں گے اس سے پھلاو کا ٹیس اور زیادہ انہینس ہو جائے گا اب اس میں دو گلاس پانی ایٹ کریں گے اور بھیگے ہوئے چاول ایٹ کر دیں گے چاول یہاں پہ میں نے باسپتی لیا ہے جسے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا چاول ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے اوبال آنے تک پکائیں گے اور جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اسے دھیمی آج پر ہم دم پر لگا دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کیلوڑا وارٹہ ریٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے دھیمی آج پر اسے دم پر لگا دیں گے تھوڑا سا زردے کا رنگیٹ کریں گے پانس سے دس منٹ کے بعد یہاں پر ہمارا مزے دار سا چنہ بریانی پلاؤ ریڈی ہے جو بہتی کم ٹائم کم بجٹ میں اور بہتی دلیشیس بن کے تیار ہوا ہے خوشبو تو اتنے مزے کی آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک بار اس چنہ پلاؤ کو میرے بتائیوے طریقے سے آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا گرمیوں کے لئے چنہ پلاؤ بہتی ہلکی پھلکی سی ریسپی ہے اور آسانی سے بھی بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ اسے رائتے اور چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور انجوائی کریں تو یہ تھی میری آج کی چنہ بریانی پلاؤ کی مزدار سی ریسپی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا دھر سارا خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ